اپوزیشن لیڈر سید خرشیر شاہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں عزامات تو لگتے ہیں عزامات تو میرے بھائی عمران کے اوپر بھی بہت الگ الگ قسم کے عزامات ہیں مگر میں ایک شعصت دان ہوں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے نوید کمر بھی شاہ ہے تو خرشی شاہ بھی شاہ ہے شہدہ تو عمران خان ربالوجہ استعمال کر رہے ہیں تو جس طرح عاصف زہداری صاحب کے لیے اور آپ کی پارٹی کے لیے آپ کی لیے تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان میں کلیس ہے میں کم سے کم اس لیے چاہتا کا رہا ہوں کہ میرے دبان سے اس قسم کا لابہ نہ نکلے ہم سیاسی لوگ ہیں سیاسی تجربہ ہے ہم نے شیاست کو بہت گہرائی سے دیکھا ہے اس ملک کو میں جمہورت کو ٹوڑتا ہوا بھی دیکھا ہے اس ملک میں ملک پاکستان کو ٹوڑتا ہوا دیکھا ہے اس ملک نے جمہورت پہ شبیں آہ شبم まあتے ہوئے بھی دیکھا ہے اور اس میں اپنے لیڈر کو فاسی پہ چڑھتا بھی دیکھا ہے بی بی کو شہید ہوتے بھی دیکھا ہے کوڑے کھاتے بھی دیکھا ہے جیلیں بھی دیکھیں ہیں عمران نے ابھی کچھ نہیں دیکھا ہے اس سے پہلے میں نے آپ سے یہ کہا دیا آپ نے شاید نہیں سنا میں نے کہا اپنے کارکنوں کا تحفظ کرنا عمران کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری آئید ہوتی ہے اور اگر کچھ نقصان ہوا تو اس کی ذمہ داری عمران خان پہ زیادہ ہوگی کیونکہ وہ اپنے کارکنوں کو لے آ رہے ہیں اس وقت جو ملک میں حالات ہیں وہ بہت ہی سنگین حالات سے پاکستان گزر رہا ہے ہم دعا گو ہیں کہ جو کچھ بھی ہو خیر و آفیت سے ہو اس بچے کیونکہ میں نے ایک شاہ ستدان کا اسٹیٹمنٹ آر سے دو دن پہلے دیکھا کہ تحریک ایک خون مانگتی ہے تو ان کو میں نے جواب یہ ہی دیا تھا کہ تحریک خون مانگتی ہے تو پہلے لیڈر کو دینا چاہیے کارکنوں کو نہیں دینا چاہیے کیونکہ جب تحریک ایک خون مانگتی ہے تو پیپلز پارٹی پہلے اپنا خون لیڈرشپ دیتی ہے پھر کسی اور کی بات ہوتی ہے ہم آگے ہوتے ہیں مگر وہ بچوں کا خون مانگتے ہیں یہ تو میں سمجھنا ہوں دائن ہوتی ہے وہی اس قسم کی بات کر رہے ہیں شاہ صاحب ٹرائم نیسٹر دیلے کر رہے ہیں کہ آرمی چیف نیکسٹ آرمی چیف کے نام کو اناؤنس کرنے میں نومیمبر بھی قریب آر آئے ان کو دیلے نہیں کرنا چاہیے ان کو فیصہ کر دینا چاہیے ان کو فیصہ آج سے پہلے فیصہ کرنا چاہیے تھا جو بھی کرنا چاہیے تھا شاہ صاحب یہ بتا دیجئے گا ایک سوال کا جواب شاہ صاحب یہ بتا دیجئے گا عمران خان گلت کرنے جا رہے ہیں یا حکومت پرنامہ پر پرس جار معاملات کی پاکستان پیپلز پارٹی نے پارلیمنٹ کو پر یقین رکھتی ہے ہم نے وہ بل عمران کی پارٹی کی بھی سائن ہے اس پہ پارلیمنٹ میں لے کے آئے ہیں ہماری پوری کوشش ہے کہ مسائل پارلیمنٹ میں بیٹھ کے حل کیے جائے